بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے توجید آپ نے ذکر کیا گیلری کا عمومت آفیسز میں خیال آپ کی سیکیٹریٹ تو کال کرتا ہے آتے ہیں کل کا بھی دن میں نے دیکھا تھا تقریباً زیادہ انگیجمنٹ جو بھی ہوتی ہیں کنسر منسٹریز لیکن بارہ اس چیز کو ریگولرائز طریقے سے انشاءاللہ دیکھا بھی جاتا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے جو بھی کمی بیشی ہے جو آفیسز کنسر جن کا سبجیکٹ ہو یا جن کا اس ایم وی کے اندر سیشن میں جو بھی کوئی ورکنگ کام چل رہا اور موجودگی ویسے بھی لازم ہوتی ہے اور جہاں پہ کمی بیشی اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں مادنیات کے حوالے سے میرے خلال کل کا پورا دن بھی ہم نے کسی حد تک بیس مباعثات تجاویزات چیزیں یہ ساری چیزیں آ رہی تھی اور پھر تھوڑی تاخیر کسی میٹنگ کے حوالے سے بھی تو آج اس کو کنکلوشن میں رکھا گیا اور آج بھی بہت سارے دوستوں نے اپنے ذہنی حوالے سے جو بھی چیزیں ان کے ذہن میں آ رہی تھی ان کا شعر بھی کیا کل کے دن بھی کیا تھا کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو جو چیز ہم کر چکے ہوتے ہیں اس کا پہلے سے علاق ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک کرداردار کی صورت میں اچھا آ جاتا ہے لیکن خیر یہ اچھا ہے ہم اس پر بحث کرتے ہیں اسی لیاغ سے جس طرح لیویز کے حوالے سے بات ہوئی تھی مادنیات کے حوالے سے بھی ابھی تک حکومت بلوچستان کن کن چیزوں سے آگے پہنچ چکی ہے کیا کیا پولیسیز کیا کیا طریقے کار ہیں ان سب میں میں ایک تھوڑی سی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو رولز ہیں وہ دو ہزار دو کے ہیں جو منرل رولز ہمارے کلاتے ہیں اور یہ منرل رولز دو ہزار دو کے بعد بلوچستان میں کبھی اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوئے اور ان میں آگے توسیق بھی کبھی نہیں ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ اس منرل رولز کے تحت بہت سارے ایسے ایگریمنٹس ہیں جو ہم نے اور ایل ہو یا پی ایل ہو یا ایمل کا طریقہ کار ہو اسی پروسس سے آگے چلتا ہے اور قانون سازی اور سارا اس کتاب کے تحت چلتی ہے فوراں آتے ہی ہماری جس طرح ترجیحات بلوچستان کے سائل وسائل زمین ہر چیز کی طرف ہیں کوشش ہماری یہ پوری رہی ہے کہ ہم عملی طور پر پر پرکٹیکلی اس کو پروف بھی کریں اور بلوچستان کے اندر وہ قانون سازی بھی لائیں وہ رولز بھی بنائیں وہ طریقی کار بھی بنائیں جو عملی طور پر اور حقیقی معنوں میں اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گی اور بلوچستان کے سائل وسائل اپنی جگہ پہ برکر آ رہیں گے میرے آپ کے تقاریر سے ہمارے جلسے جلوسوں سے اگر یہ چیزیں حفاظتی طریقے سے اگر پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں تو بہت سالوں پہلے ہو جاتی ہیں لیکن ہم نے سیاسی طور پر اس پر بڑی بحث میں باعث سے بہت ٹائم سے کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر کبھی ان چیزوں پر کام نہیں ہوا کیونکہ حکومت اس وقت اپنے طریقے کار کو کرتی ہے جب اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں جب اس کا لاؤ ہوتا ہے جب اس کا کوئی قانون ہوتا ہے اور اس قانون کے تحت پھر آپ اپنی زمین کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں اپنے سائل کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں اور اپنے وسائل کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر نہ قانون ہو نہ رولز ہو نہ ریگولیشنز ہو نہ ایمنمنٹس ہو نہ ایکٹس پہ کام ہو اور ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو پروٹیکشن دیں گے ان کا فیوچر اچھا کریں گے ان کے لئے چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ ہماری خوائش ضرور ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر حقیقت میں اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ بائی مینز آف لو ہمارے آدھ بلکل بندے ہوئے ہیں تو اسی طرح ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا آنربل سپیکر صاحب کے سب سے پہلا جو ایک قانون ہم لائے وہ بلوچستان کی زمین کا قانون ہم لائے کہ بلوچستان کی زمین کے اندر کوئی بھی ایسی کمپنی جو بیرین ملک ہو یا کوئی باشندہ ہو بلوچستان کی زمین کی ملکیت اس کے پاتھ نہیں ہو سکتی یہ ملکیت حکومت بلوچستان کی ہوگی اور حکومت بلوچستان جس طریقے سے آگے چاہی گی چاہے وہ ایک رنٹل میکنیزم ہو ایک کوئی ریلیز میکنیزم ہو کیپٹل ہو ایکوٹی بیسٹ ہو ہم کسی بھی طریقے سے پھر جا کے کام کر سکتے ہیں تو ہم نے الحمدللہ اسی کیابنٹ کے اور اسی کولیشن کے سب دوستوں کے مشورے سے یہ لینڈ لیس کا جو ایک طریقے کار ہے اس کو ہم لائے اور الحمدللہ ہم نے پاس کرایا اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو شاید پورے بلوچستان میں نہیں بلکہ بلوچستان میں تو ہوئی نہیں ہے لیکن پورے پاکستان میں ابھی تک کسی صوبے نے بھی نہیں کی وہی میکنیزم کو آگے رکھتے ہوئے ہم نے حالیہ میں جس چیز میں ہم کام کر رہے ہیں وہ منرل پولیسی بھی ہے اور الحمدللہ دو ہزار انیس منرل پولیسی پہ باقاعدہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس سال دو ہزار انیس میں ہم ایک باقاعدہ جامع دو ہزار انیس کا منرل پولیسی بلوچستان کے لیے لائیں گے کیونکہ بلوچستان کے دو ہی چیزیں ہیں جو اس کا سب سے بڑا ایک وسیلہ بھی ہے اور اس کا ایک خزانہ بھی ہیں ایک اس کی زمین ہے اور ایک اس کا نیچرل رسورس ہے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کی زمین کے حوالے سے ایک ایسی قانون سازی کی ہے جو انشاءاللہ آنے والے جنریشنز میں بلوچستان کے لوگ کو بہت فائدہ دے گی اگر ہم نے اس کو صحیح امپلیمنٹ کیا اور جہاں تک دوسری چیز کی بات ہے وہ بلوچستان کے منرل رسورسز ہیں جن کو ہم مادنیات کہتے ہیں اب ان مادنیات کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانے کیلئے کیا طریقے کار ہو سکتا ہے دو ہزار دو کی جو پولیسی بنی ہے میں کریکشن کرتا چلوں کہ کل تھوڑی بہت سے بحیث چلی کہ دو ہزار دو کی پولیسی کی وجہ سے ریکوڈک ہمارے ہاتھ سے گیا لیکن اس کی کریکشن کہوں گا یہ دو ہزار دو ریکوڈک کی پولیسی کی وجہ سے نہیں گیا ہماری پولیسی اپنے جگہ بلکل انٹیکٹ ہے حکومت پاکستان کا ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے اور وہ ہے آسٹریلیا کے ساتھ جس کی بنا پہ ہم اس جو ٹریٹیز ہیں ان کے پابند کچھ چیزوں میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری کمیشل اگریمنٹس ہیں یا ہمارے ملکی اگر اگریمنٹس ہیں ایم او یوز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہمیں کچھ پابند کر دیتی ہیں کہ وہ اصول بھی دیکھے جائیں گے جو دوسرے ممالک میں ہیں یا کم از کم تھرڈ پارٹی میں انٹرنیشنل کوٹس میں کہیں جانا پڑتا ہے اگر وہ کیونکہ میں حالیہ میں اس بات کو اسی لئے دور آ رہا ہوں کہ میری جب بات ہوئی تھی اسلامباد میں کچھ اداروں کے ساتھ جو خاص کر ریکوڈک کے حوالے سے کیس کو ہم دیکھ رہے تھے تو وہ بھی بار بار اسی چیز پہ لا رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ اگر آپ کینسل نہ کرتے اور اگر آپ کیا دپارٹمنٹ کنسنٹ کینسل نہ کرتا تو آج یہ کوٹ میں مسئلہ بھی نہ ہوتا آج انٹرنیشنل کوٹ پہ پیسے بھی نہیں دینے پڑتے تو میں نے ان کی کریکشن کرائی میں نے کہا دیکھیں جی یہ ہمارے جو اگریمنٹ کینسلیشن کی وجہ سے پینلائیز ہم نہیں ہو رہے ہم آپ کے جو بائلیٹرل ٹریٹی ہے اس کی وجہ سے پابند ہو رہے ہیں اور یہ وہی ٹریٹی ہے جو ہمارا ترکی کے ساتھ بھی ہے جس میں کارکی کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح انٹرنیشنل کوٹ میں گیا ہے یس دو ہزار دو کا جو منرل پالیسی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے چونکہ آپ کو ہر ٹائم اس کے اندر امپرویمنٹ لانی پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس دو ہزار دو منرل پالیسی دو ہزار انیس منرل پالیسی پہ باقیدہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ ہر طرح اس کی جو ایک اپ ڈیٹ ہے اس کی تھوڑی بہت میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ بتا دے چلوں گا تاکہ ہم چونکہ کتنے بڑے سبگیٹ پہ بات کریں تو تھوڑے بہت آپ کی توسل سے پالیمنٹ کے لوگوں کو بھی اپ ڈیٹشن ملے اور میڈیا کے طرح باقی لوگ ہیں اور اسیملی کے اندر بھی از ای ریکارڈ میں آسکے ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو ہزار انیس کا جو ایک پالیسی ہم بنا رہے ہیں مادنی پالیسی وہ انشاءاللہ دو ہزار انیس میں ہم اس کو ترطیب کر کے کیابنٹ میں لائیں گے اس پہ وہاں بھی بیس ہوگی اور باقیادہ اس کو مزید بھی لائے جائے گا ایز این ایکٹ ایمپرویمنٹ کے لیے پہلے مرلے میں ہم نے بلوشتان کی مادنی پیدوار کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بے ایک طریقی کار بنایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جو منرل یا سٹون پروڈکشن ہے اس کو کس انداز سے بہتر بھی کر سکتے ہیں مارچ دوہزار انیس میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک مادنیات کی سرمایہ کاری کی حوالے سے انشاءاللہ سیمینار بھی کنڈکٹ کریں گے جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ بلوشتان کی اندر جو بھی طریقے کار ہے لوکل انویسمنٹ لوکل مائن اونرز کو اپرچونٹی کے لیے ایک طریقے کار بھی دیا جا سکے کہ ہمارے جو لوگ مائنز این منرلز کے اونرز ہیں ان کے پاس کیا اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹے موٹے بزنس کو ایسے آگے طریقے کار سے کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کیا لے سکتے ہیں انویسمنٹ اپرچونٹیز کیا مل سکتی ہیں جی سردار کیتران صاحب قائد دیوان صاحب بات کر شکریہ ایک بہت ایک ایسا ترتیب بلوشتان میں بڑا سا عجیب سا ہے کہ چند سال پہلے تک تو اگر آپ کے پاس اگر بیس پچیس ہزار روپے ہو تو آپ کوپر اینڈ گولڈ کی کوئی بھی لیز اپلائی کر لیں تین چار ہزار مائن لیز اپلائی کر لیں پی ایل بھی آپ کو مل جائے گا ایمل بھی مل جائے گا پچاس ہزار لاکھ روپے کی انویسمنٹ پہ آپ ایک اربوں کے ایسٹ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس پہ کام کریں یا نہ کریں آپ اس کو دس پندرہ سال تک ایسے ہی رکھے رہنے دیں اور چونکہ آپ نے ایک لیز کروا لی ہے اب اس کی افادیت نہ بلوشتان کو ملے گی نہ بلوشتان کے لوگوں کو ملی نہ اس علاقے کے لوگوں کو ملے گی اب چونکہ اس پہ بہت عرصے تک کام نہیں ہوا تو ہم اس دوہزار انیس کی پولیسی میں بہت ساری نئی چیزوں کو بھی لارے ہیں کہ اگر ہم نے ان علاقوں کو کیونکہ یہ بھی ایک وسائل ہیں بلوشتان کے تو ہم ان کو کوڑیوں کے مول صرف چند ہزار روپے فیز دے کے صرف یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو لیز دیتے پھریں اور بہت سارے لوگ انگنت نمبر پہ لیز لے جا چکے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں اور کام میں رخل شاید دس یا پندرہ پرسنٹ سکیمات میں بھی نہیں ہو رہے ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت ایک ایسی پولیسی بنائے جو ہم اپنا سیکٹوریل ڈیفرنس بنائیں مادنیات میں ہمارے بہت ڈیفرنٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کرومائٹ ہے کہیں پہ کوپر ہے کہیں پہ کول ہے اور صحیح قسم کا انویسٹر اگر آتا ہے اور مائننگ لیس کے حوالے سے ہماری فیس سٹرکچر اور ہمارا ریوینیو سٹرکچر اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ یہ بلوچستان کو صرف یہ ایک محکمہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھائے موجودہ صورتحال میں بلوچستان حکومت جو ہے صرف ڈھائی عرب روپے پورے مادنیات ریوینیو سے کماتی ہیں اور جہاں ہم ریکو دک کی بات کرتے ہیں جہاں سیندک کی بات کرتے ہیں اور جہاں بلوچستان کے مادنیات وسائل کی ان چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں جن کا آج تک ہمیں پتا بھی نہیں ہے اور وہ پورا سیکٹر صرف ڈھائی عرب روپے دے رہا ہو تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے یہ وہ محکمہ ہے جس محکمہ کے اندر اگر دس سے پندرہ سال پہلے چیزوں میں اگر صحیح قسم کی تبدیلی لائی جاتی اس کا انفرسٹرکچر سسٹم بہتر کیا جاتا فی سٹرکچر روالٹی کا میکانیزم مائن دینے کا طریقہ کار ایسے بھی علاقے ہیں جہاں ایل اسی اسی ہزار اکڑ ایل دیا گیا ہے اور کام شاید میرے حال وہاں پانچ سو اکڑ میں بھی نہیں ہو رہا ہوگا لیکن کوئی ایسا میکانیزم نہیں ہے کہ آج وہ چیلنج کرے کہ جی آپ کے پاس اسی ہزار اکڑ ان علاقوں میں مادنیات کے صورت میں آپ ایل اے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کام کتنے پہ کر رہے ہیں تو ہم پہلی دفعہ ان سب سٹرکچرل چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک آپ لیمٹ کریں ایریا میں اور عام طریقے میں دنیا میں بھی آپ جائیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی اگر آپ جا سکتے ہیں تو پانچ چھے ہزار اکڑ سے زیادہ کوئی بھی مائننگ ایسی پروسپیکٹ نہیں ہے کہ جو پانچ چھے ہزار یا دس ہزار اکڑ تک بھی جا سکے لیکن ایک ایک لیز اسی اسی ہزار اکڑ پہ بھی اسی صوبے میں دی گئی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جب تک ایک طریقہ کار اس کے بینچ مارکس ہم بنا رہے ہیں کہ ایک آپ کی وہ مائننگ سٹرائٹیجی ہے جو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے اور ایک آپ کی مائننگ ایسی سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے جو میڈ ٹیئر لیول پہ بھی آپ کریں جہاں پہ آپ انویسٹر لوکل انویسٹر بھی پیدا کر سکتے ہیں جو عام لیز اونر کے ساتھ مل کے ایک انویسمنٹ اپرچونٹی کر کے اس پہ کام کریں اور ایک طریقہ کار وہ ہے جو بڑے بڑے ہمارے زخائر ہیں جہاں پہ شاید ایک دو تین یا چار ارب ڈالر بھی خرچ ہو سکتے ہیں اس کا بھی ایک میکنزم حکومت بلوچتان بنا رہی ہے کہ ہم خود سٹیک ہولڈر ہو اور ہم میکنزم ایک ایسا بنائیں جس پہ ہم اپنی انویسمنٹ بھی طریقہ کار اس کا بنا سکیں ہم وہاں مائننگ انجینئرنگ سسٹم بھی ڈبلیپ کر سکیں اور پھر ایک کنسورشم کے موڈ میں حکومت بلوچتان خود ان چیزوں کو کروا بھی سکے میں اس کی چھوٹی سے مثال آپ کو دوں گا میری ملاقات حالیہ میں جب اسد عمر صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک طریقے کا اور ایک اپنا ایکسپیرنس بتایا کہ تھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تھر کول پاور جو ہے وہ بڑا پروڈکشن پہ آئی ہے اور پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ وہاں مائننگ کا کام چل رہا ہے اور بڑا سٹیٹ آف د آرٹ انٹرنیشن لیول کا چل رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا آسان طریقہ کیا کہ ہم نے دنیا میں پہلے پتا کیا کہ سب سے اچھی انجینئرنگ کمپنی کونسی ہے جو مائننگ کا کام کرتی ہے ہم نے ان کو اپروچ کی اور ان کو ہائر کیا اور پھر ہم نے دنیا میں یہ پتا کیا کہ وہ کونسی کمپنی ہے جو ان انجینئرنگ کمپنیز کو یا اس پورے پروجیٹ کو سوپروائز اچھا کر سکتی ہے تو ہم نے اس کمپنی کو ہائر کیا اور تھرڈ نمبر پہ پھر ہم نے ایک طریقے کار فیزیبلیٹی بنائی کہ اس پورے پروجیٹ میں ہمیں فائننسز کتنے چاہیے ہوں گے اور پھر ہم نے اپروچ انویسٹرز کو کیا اور ان سے سوفٹ لونز یا جوائنڈ وینچرز میں ان کو بلایا اور ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا جس میں حکومت سندھ بھی ان کے ساتھ شامل ہے انگرو کمپنی خود بھی شامل ہے اور پرائیوٹ جو سٹیک ہولڈرز وہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے کسی حد تک کوئی شیئر ہولڈنگ دی بھی ہے تو یہ وہ موڈل ہے جو آئیڈیالی سب کو سوٹ کرتا ہے صوبے کو بھی سوٹ کرتا ہے کسی پرائیوٹ سیکٹر کو بھی سوٹ کر سکتا ہوگا اور لوکل ایریا کو بھی سوٹ کرتا ہے تو کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کر سکتے یس انجینئرنگ پوائنٹ آف یو سے شاید ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے لیکن ہائر تو ضرور کر سکتے ہیں ہمیں ہائر کرنے سے بھی تک کسی نے منع نہیں کیا کہ ہم دنیا کی بہترین کمپنیوں کو ہائر نہیں کر سکتے لیکن ہم ہائر کرنے کے بجائے ہم ان کو مالک بنا دیتے ہیں جو کہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم اس کا بھی ایک طریقے کار انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور اس کے طریقے کار میں جو بھی چیزیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے حالیہ کیابنٹ سے اپنی منظوری کرائی تھی کول مائنرز کی اور لیبر کی اور ان کے باقاعدہ کچھ کانون سازی ہوئی ہے اور ہمارے کیابنٹ نے تقریباً تین سے چار کانون سازی خاص کر لیبر کے حوالے سے کول لیبر کے حوالے سے بھی اور دوسرے لیبر کے حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی کچھ سیفٹی بھی ہو سکے کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ مائن اونرز میں بھی ہو سکے اور سیفٹی این سیکیورٹی آف دا ایمپلوئی بھی ضروری ہے تاکہ ان مزدوروں کے لیے بھی ایک طریقے کار بننا چاہیے خاص کر ڈپارٹمنٹ بھی فالو کرے اور پھر مائن اونر بھی اس کو فالو کرے یہ باقاعدہ تین چار ایجنڈا تھے جو ہمارے کیابنٹ میں اپروو بھی ہو چکے اور انشاءاللہ ترطیب کے لیے اسیملی بھی آئیں گے جس پہ باقاعدہ ایک قانون سازی بھی بنے گی گورنٹ آف بلوشتان انشاءاللہ کمپنی ایڈ کے تحت ایک اپنی کمپنی خود بھی بنائے گی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنٹ آف بلوشتان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے گورنٹ آف بلوشتان کی اگر اپنی کمپنی ہو تو ہم اس سے بہتر کہ دوسروں کو ڈھونٹے پھریں ہم اپنی کمپنی کو ایز ای جوائنڈ ونچر میں مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کریں اور اس میں زیادہ حوالے سے ایک جو شیر ہولڈنگ ہے حکومت کے پاس ہی رہے اور حکومت ان سارے پروجیٹس کے اندر انویسمنٹ میں ان ٹرمز آف ایکوٹی بھی ہو اور اس کا طریقے کار میں شریکت بھی ہماری ہو اور طریقے کار بھی ہمارے پاس بھی ایز اپریٹنگ اپریٹنگ میں بھی ہم آ سکتے ہیں ادھر وائز میجر شیر ہولڈر میں بھی ہم آ سکتے ہیں بیسک لوکل لیول پہ مادنیہ ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے چیزوں کو چینج کیا جا رہا ہے خاص کر یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے منیر ڈپارٹمنٹ جس پہ شاید میں سمجھتا ہوں اور ہماری کیپریٹ نے محسوس کیا کہ ہم نے پچھلے کئی دیائیوں میں اس پہ کوئی کام زیادہ تر نہیں کیا ہم ایک لوکل پرسپیکٹیو میں آپ نے دیکھا ہوگا خوزدار ہو ورڈ ہو لسبیلا ہو خاران کا علاقہ ہو آپ کا مسلم باغ کا علاقہ ہو اور اسی طرح کول کے حوالے سے چملنگ ہو کوئٹا کا ایک حدود ہو یہ وہ ایریاز ہیں جو منیرل ریسورس میں الحمدللہ قدرت نے ہم نے وسائل دیئے ہیں لیکن کس طریقے سے یہاں کام ہونا چاہیے ایک اچھے اپرچونٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں کبھی منیرل زوننگ نہیں کی نہیں ہم نے منیرل زوننگ کی اور نہیں منیرل انڈسٹری کو حملہ سکے حالانکہ سی پیک کی ایک اپرچونٹی ہمیں بہت بڑی ملی تھی پچھلی گورنمنٹ اگر چاہتی تو کم از کم سی پیک کے اندر ان منیرل زونن کے انڈسٹریل یونٹس یا پروسیسنگ یونٹس کو بناتی یہاں پہ پروسیسنگ یونٹس قائم ہوتے یہاں پہ جب تک کہ آپ ٹکنالوجی کو نہیں لائیں گے بلوچستان کا چھوٹا مائنر منافع میں کبھی نہیں جا سکتا کیونکہ کراچی کے اندر جتنے بھی کمپنیز ہیں انہوں نے باقیدہ پروسیسنگ پلانٹس لگائیں جو ویلیو ایڈیشن کر کے پرائیس کو اوپر لے جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی ہولڈنگ پاور اتنی ہے وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ دس پندرہ دن اپنے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اس سے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے وہ ان کے لئے بھی بڑی مشکلات ہونی اگزائٹلی اسی طرح جس طرح ہمارے ایک زمیندار ہے زمیندار کے اندر بھی ہولڈنگ پاور کیپیسٹی نہیں ہوتی اور وہ پھر منڈی میں جا کے آنے پانے جو بھی اس کو پرائیس ملتی ہے وہ اپنے مال کو بیش دیتا ہے اسی طرح مائن اورن بھی اسی طرح ہے تو ہم اس کا باقیدہ ایک زوننگ پروسیسنگ زونز جیسے ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں دالبندین کا علاقہ ہے خوزدار کا علاقہ ہے ہب میں اولڑی ایک قائم ہے اسی طرح اگر آپ مسلم باغ ایریا میں جی سنہ بلوش صاحب میرے خل میں چیر کو پیچھے کر کے وہ اس طرح بھات آپ جیسے سینئر بندہ اسی طرح بی ڈی اے کرومائٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آن گوئنگ ہے جو انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ بھی ہو جائے گا کرومائٹ پروسیسنگ زون کا ہے جو مسلم باغ میں ہے انشاءاللہ وہ بھی کمپلیشن کی طرف آئے گا تو ویلیو اڈیشن تھوڑا مائن اونر کو وہاں سے مل جائے گی کم از کم ان کی ویلیو اڈیشن ہوگی پرائس سٹرکچر ان کا تھوڑا بہتر ہوگا تو ان کو فائدہ مل سکتا ہے ہم نے پہلی دفعہ بلوشتان میں آپ نے اشتہارت بھی دیکھے ہوں گے تقریباً کوئی لگ بگ ساڑھے تین سو مائن اونرز کو نوٹس بھی کیا ہے تھرو پیپر بھی کیا ہے اور بہت سارے ایسے لیزز ہیں جن کی منسوخی بھی ہو سکتی ہے جو باقاعدہ طور پر شاید کیونکہ سسٹم ہمارا کبھی ایسا تھا نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مائنز ہیں جن کے اندر بہت آپرچونٹی ہے شاید انہی علاقوں کے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہو یا ان کی لیزز ہو تو وہاں کام بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں باقاعدہ طور پر بہت سارے ایریس کو صرف اپلائے کر کے رکھا گیا ہے نہ وہ ایمل میں ہیں اور ایمل کے مد میں اگر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حکومت کو اس کا فی سٹرکچر بھی مل جاتا ہے لیکن پی ایل موڈ میں ہیں تو پی ایل موڈ میں صرف پروسپیکٹنگ دس سال سے چل رہی ہے اور ایمل موڈ میں بھی نہیں ہے تو اس میں بھی ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا ہے اور باقاعدہ اس میں کینسلیشنز کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں نوٹسز کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی طریقے کار کو بھی آگے بہتر کرنے میں کوشش کی جا رہی ہے جناب سپیکر صاحب یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک بڑے پرسپیکٹیو میں منرل ڈپارٹمنٹ میں ایک پروسس ہمارا چل رہا ہے حالانکہ ہمیں کہنے کی یہ تو یہ بات نہیں ہے لیکن ایک نئی گورنمنٹ کے لیے سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے میکموں میں آپ جس جس ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم نہ صرف ان کے میکانیزم کو بہتر کر رہے ہیں بلکہ ہم ہر ایک میکمے میں ایک قانون سازی لا کے اس کی ایکٹ میں بھی بہتری لا رہے ہیں جہاں پہ ایکٹ موجود نہیں ہے یا لاؤ موجود نہیں ہے اس کو لاؤ کے صورت میں لا رہے ہیں ان کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں پہلی دفعہ فوڈ آثورٹی کا کونسیپٹ ہم لا رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہمارا ایکٹ ہے جو دو ہزار دس کا ہے دو ہزار دس کے بعد اس پہ کوئی امینڈمنٹ نہیں اور اس پہ بڑی خامی ہے آج بھی ہم بہت سارے دوست بیٹھے تھے اور وہی دیکھ رہے تھے کہ یہی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر اگر ترامیم صحیح طریقے سے اگر ماضی میں ہوتے تو آج ہم اس پہ اور بہتری لا سکتے تھے لیکن اس میں بھی اس ایکٹ پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس اسیمبلی میں ہم اس کو پیش کریں گے اسی طرح بلوشتان بلڈنگ ایتھارٹی ہو اسی طرح ہمارا ٹورزم ایتھارٹی ہو اسی طرح بلوشتان ریونیو ایکٹ ہو تو گورنمنٹ او بلوشتان ان پانچ مینوں میں ہر پہلو کو سرکاری حوالے سے دیکھ رہے تاکہ ہم قانون کے تحت بھی اس کو بہتر کریں اور ہم ہم عملی طور پر اس میں اچھے پریکٹسز لاکے ہیں ان چیزوں کو بہتر کریں اور ہم ان سب اداروں کی ریونیو جنریشن کو بھی اچھا کریں اور ان کی کارکردگی کو بھی بہتر کریں چاہے اس میں ڈی سنٹرلائزیشن آف پاور ہو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی سنٹرلائزیشن آف پاور کی بات تو ہوتی ہے لیکن الحمدللہ انہی چار ساڑھے چار پانچ مہینوں میں کیابنٹ کی اپروول سے ہم پہلی دفعہ ازلاؤں کی طرف پھر سے ان اختیارات کو لے جا رہے ہیں جو شاید ماضی میں کسی حد تک نہیں گئے اور جب تک بلوشتان میں آپ فائنینشل ایڈمنسٹریٹیو اور ڈیسیزن پاور ڈیسٹرک کے سطح پہ نہیں لے جائیں گے لوگ ان بہت ساری چیزوں سے ایسے ہی محروم رہیں گے تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ریکروٹمنٹ پالیسی ہے تو اس کو بھی ڈیسٹرک پہ جانا چاہیے فائنینشل آپ کی ڈیولوشن ہے تو اس کو بھی ڈیسٹرک پہ جانا چاہیے آپ کا اسی طرح ایڈمنسٹریٹر اپروول ہے تو اس کو بھی ڈیسٹرک لیول پہ ڈیویشن لیول پہ جانا چاہیے تب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک زلے کے اندر بہتری کی طرف جائیں گے اور لوگ اس کا بینفٹ دیکھیں گے اگر ہم اس اس ڈیسٹرلائزیشن کو صرف کوئٹہ تک محدود رکھیں گے تو بلوشتان کی اندر مسائل آہستہ آہستہ اور مزید بڑھیں گے تو بلوشتان کے اندر ان سب چیزوں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نہ صرف مادنیات میں بلکہ ہر شعبے میں ہر شعبے میں ہر لیا سے بہتری کی طرف قانون سازی بھی کر رہے ہیں اقدامات بھی ہم نے بھی اٹھائیں ریسٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں ریسٹرلائزیشن بھی کر رہے ہیں اکاؤنٹوبلیٹی بھی کر رہے ہیں پروگریس بھی اس کی بیٹر کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک آگے کا فیوچر پلان بھی بنا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں بلوشتان کی سیکیورٹی آف ویلت آف لینڈ اور یہ سارے چیزیں بھی سیکیور ہوں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سب ایکٹ جو کہ ایکٹ ایمیڈمنٹس ہوں گے وہ اسی اسی اسیمبلی میں آئیں گے جو نئی قانون سازی ہوں گے وہ بھی اسیمبلی میں آئیں گے اور انشاءاللہ میرے خیال اس کی ترتیب اسیمبلی میں پیش ہونا شروع ہوگی تو ہم گورنمنٹ آف بلوشتان یہ شورٹی دیتے ہیں کہ میں چھوٹی سے مثال دوں گا چونکہ نوابزادہ صاحب نے پی پی ال کا بھی ذکر کیا تھا سیندک کا بھی ذکر ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم جب باقیدہ اس دفعہ آئے اور انہوں نے خواہد ظاہر کی کہ ہم پی پی ال ایکسٹینشن کی بات کریں یا سیندک ایکسٹینشن کی بات کریں تو ہم نے ان کو بڑا سمپل کہہ دیا کہ جی یہ ایکسٹینشن بالکل نہیں ہو سکتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے حکومت بلوشتان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اپنے ٹرمز جتے بھی ٹرمز آف ریفرنسز ہیں ان کو ہم ری وزٹ کریں گے کہ ہمارے ٹھیک ہے ماضی میں اگر کچھ لوگوں نے ان سارے چیزوں پر توجہ نہیں دی اور نہ ریفرنسز کو بہتر کیا نہ بلوشتان کے جو ریوینیو سٹرکچر ہے اس پہ زیادہ غور کیا ہم کریں گے اور باقاعدہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے انرجی منسٹری میں ہمارے جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ بہت اچھے انداز میں قانون سازی کے حوالے سے لاو پوائنٹ بائی پوائنٹ حالانکہ بہت بڑا ڈیلیگیشن منسٹری اور پیٹرولیم کا آیا تھا جس میں ان کے سیکرٹریز تھے ان کے منسٹر صاحب تھے جیولوجکل سروی آف پاکستان بھی تھا اور سیندک ٹیم بھی تھی اور دوسرے بھی تھے تو بڑا کلیر کٹ ہم نے ایک کمیٹی ہماری تشکیل دپارٹمنٹل وائز ہو چکی ہے جو سیندک کو اور پی پی ایل ایکسٹینشن دونوں کو ریویو کرے گی اور ہم نے ان کو کہا بڑا سمپل ہے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم اپنا ریوینیو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ان ٹرمز پہ بلوشتان کا حق ادا کرنے کے لیے راضی ہیں آپ ہمارا رویلٹی بڑھانے میں آپ کے اندر کر کوئی کبات نہیں ہے آپ ہمارے ریفرنسز ہمارے لیے بہتر کریں گے بلوشتان کے لوگوں کے لیے جوب اپوچنیلٹیز کریئٹ کریں گے سی ایس آر مد میں چیزوں کو بہتر کریں گے تو ہمیں کیا اس بات کے فکر پڑی ہے کہ ہمارا اگریمنٹ آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اگر آپ ان ٹرمز پہ آتے ہیں لیکن اگر آپ ان ٹرمز پہ نہیں آنا چاہتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم جو ماضی میں جو ایک اگریمنٹ ایکسٹینشنز کی ہوئی ہیں اسی کی توسیق کرتے ہوئے آگے نکل جائیں تو یہ اس دفعہ بڑا مشکل ہے اور آپ ہماری ٹیمز کے ساتھ بیٹھیں ان سب چیزوں کو ہم ریویو کریں گے اور پھر ہم ایک فائنل کنکلوجن کی طرف آئیں گے یہ میٹر ہمارے کیابنٹ میں آئے گا اور پھر اس پر ڈیسیجن میکنگ ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر صاحب جو شاید ماضی میں نہیں ہوئی ہیں میرے محترم دوست نے کل ایک بات کی کہ شاید وہ میرے ایک انٹریویو کا خلاصہ دے رہے تھے کہ بلوستان نے پندرہ سال میں لیڈر اچھے نہیں دیکھے نہیں ہم نے کہا بلوستان میں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ایک اچھی گورننس کا سیٹ اپ نہیں دیکھا میں اس بات پر انڈویجولی ہم نے کبھی کسی کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کیے سسٹم میں ان کی بات پر بڑا ایک کل اتفاق بھی کرتا ہوں انہوں نے اچھی بات کی کہ ہمیں ایز لیجس لیچرز ہمیں ایز پارلیمنٹیرینز سسٹمز بہتر کرنے چاہیے میرا آپ کا دفاع سسٹم کر سکتے ہیں میں اور آپ یہاں بیٹھے رہیں گے ہم پانچ سال دس سال پندرہ سال ایسے ہی گزار لیں اگر ہم نے بلوستان کے نظام کے سسٹمز کو بہتر نہیں کیا ان کی اندر بہتری نہیں لائے اس کے اندر ریونیو جنریشن ریونیو جنریشن ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بلوستان کا جب تک فائننشل سٹیبلیٹی نہیں آئی کہ بلوستان میں کچھ نہیں ہو سکتا پی ایس ڈی پی ہم بہت اچھے بنا لیں بے روزگاری کو دور کرنے کے ہمارے خواب ہوں زمینداری بڑھانی ہے روڈ بنانے ہیں لیکن اگر ہمارا ریونیو سٹرکچر ہی نہیں ہے ہماری آمدنی آج بلوستان کی ٹوٹل آمدنی جو ہے وہ اپنے ریسورسز میں صرف پندرہ عرب ہے پندرہ عرب کراچی میں آپ میرے حال چلے جائیں تو کراچی میں ایک فیکٹری جو شاید تین اکڑ پہ بھی نہیں ہے وہ بھی پندرہ عرب سے زیادہ کماتی ہے اور یہ جو چوالیس پرسنٹ پورے پاکستان کے اور اگر سمندری حدود لے لیں تو پچاس سے بھی اوپر جاتا ہے پوری فشری ڈپارٹمنٹ ہماری جو ہے وہ صرف ڈیڑھ کروڑ روپے سال کا دیتی ہے وہ فشری جس کے لیے پوری کراچی پورا دنیا آکے کوشش کر رہی ہے تو